موسیقی گلال اسمائیل ایک پختون ہے اور پختون علاقے سوابی سے تعلق رکھتی ہے کچھ تو بولتی اور لکھتی بھی ہے لیکن ان کے کام تصاویر حرکات اور سوچ پختون قوم اور پاکستان کے خلاف ہے موسیقی گلال اسمائیل کا کہنا ہے کہ مذہب اور پشتو جو پختون قوم میں موجود ہے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے کلتور اور مذہب جگم دے اندخضی ہے دائیدخضی اگر دشمن جوڑ شوڑے دے او زمان ذاتی خیال دادے کہ مونگ لہا کل ہم نماز حب لا او نماز حب لا او نماز حب لا دا اجازت اور قول پاکار دی چاگا دا خوز دینسانی حقوق پر میانس کے یو بیریر جوڑ شے مطلب یہ کہ مذہب اور پختون ولی جس میں بھی ہو وہ ناکام ہے ہم جنس پرستی گلال اسماعیل کی سوچ اور میشن ہے اور جوان لڑکیوں کو ترغیب دے رہی ہے کہ گھر کی چار دیواری اور مذہب سے نکل کر یورپ کی طرح زندگی گزارو اور آیاشی کا راستہ اختیار کرو بیرون ملک انہوں نے سوابی کے خواتین کا مزاق اڑایا ہے گلال اسماعیل جب بیرون ممالک سے پاکستان موابس آتی ہے تو پختون قوم کی ہمدرد بن کر ملکی اداروں اور پشتونوں کے خلاف الزامات لگانا شروع کر دیتی ہے گلال اسماعیل جب بیرون ملک جاتی ہے تو وہاں کے لباس اپنا کر وہاں کے رنگینیوں میں گم ہو جاتی ہے ایسی عورت کو پختون کہنا پختون قوم اور مذہب کے ساتھ ظلم ہے کیونکہ گلال اسماعیل پوری دنیا کو پاکستان اور پختون قوم کی غلط تصویر پیش کر رہی ہے پختون قوم کو آیاشی کا درست دینے والی گلال اسماعیل کی اصلیت جب پختون قوم کو معلوم ہوئی تو گلال اسماعیل نے پختون تحفظ مومن کی چتری طلب بنا لے لی کہ مجھے پختون تحفظ مومن کے رہنمائی کے بدلے سزا مل رہی ہے اور حکومت پاکستان میرے خلاف ہے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ گلال اسماعیل کے اکاؤنٹ میں یورپ ممالک کے علاوہ بہارت سے بھی فنڈنگ ہو رہی ہے اور ہمیں ایسے لوگوں سے بخبر رہنا چاہئے